السلام علیکم فجر کی نماز پڑھ کے سوشل میڈیا دیکھا تو انتہائی افسوس ناک خبر میرے سامنے آئی کہ عرشت شریف صاحب کو اسیسنیٹ کر دیا گیا ہے انہیں شہید کر دیا گیا ہے سارا دن انتہائی دکھ میں گزرا سمجھ نہیں آئی کسی سے بات کرنے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا میں نے اپنے سامنے نوجوانوں کو روتے ہوئے دیکھا اور آپ یہ دیکھیں کہ جب پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ سال کے جنرلسپس بلک بلک کے رو رہے ہوں کسی بچے کی طرح ایک ایسے انسان کے لیے جو نہ ان کا بھائی ہے نہ ان کا کزن ہے نہ ان کا رشتہ دار ہے بلکہ صرف ایک کالیگ ہے تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ جانے والے میں کوئی تو خوبی تھی عرشت شریف صاحب کے بارے میں جس سے بھی سنا یہی سنا کہ انتہائی خوش اکلاک انسان تھے سچے انسان تھے کھرے انسان تھے نیڈر انسان تھے ہر کسی کی مدد کرتے تھے میں نے یہ بھی ٹویٹس پڑھے کہ بہت سے جنرلسٹ یہ کہہ رہے تھے کہ جب ہم کچھ نہیں تھے تو عرشت شریف صاحب نے ہمیں انگلی پکڑ کر کہاں سے کہاں پہنچا دیا خبریں یہ بھی آ رہی تھی کہ عرشت شریف صاحب آخری دنوں میں کافی پریشان تھے کافی پریشر میں تھے لیکن اگر آپ ان کا ویلاغز ان کے دیکھیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ کہیں سے بھی وہ خوف کے ڈھر میں نظر نہیں آ رہے تھے وہ ایسی مسکرارے تھے جیسے وہ ہر شو میں مسکرا کر پروگرام کو سٹارٹ کرتے ہیں مسکرا کر ہی پروگرام کو انڈ کر دیتے ہیں یہ واضح ایک نشانی ہے کہ وہ اندر سے مطمئن تھے ان کا دل مطمئن تھا کہ جو وہ کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں اب جہاں تک یہ سوال ہے کہ ان کو مارا کس نے تو میں سمجھتا ہوں کہ جس نے گولی چلائی جس کے ہاتھ میں بندوق تھی کون ان کو کینیا لے گیا کس نے مشورہ دیا یہ میٹر نہیں کرتا سوال تو یہ ہے کہ آخر انہیں یہ ملک چھوڑنا ہی کیوں پڑا اس ملک میں وہ سیف کیوں نہیں تھے اپنے ہی وطن میں وہ سیف کیوں نہیں تھے کیوں انہیں چھوٹے چھوٹے ویزے لے کر کبھی یوکے کبھی یوے ہی جانا پڑا اور بائی دوئے ہماری اپنی گورنمنٹ جب دبائی کی گورنمنٹ کو لکھے کے عرش شریف صاحب کو یہاں سے نکالیں اور وہ عرش شریف صاحب کو ڈیڈ لائن دے کہ آپ اتنے دنوں میں نکل جائیں آسے تو انسان کیا کہہ سکتا جب ان کے پاس کہیں کا ویزا نہیں تھا تو انہیں مجبوراں کینیا جانا پڑا کیونکہ وہاں پاکستانی پاسپورٹ پہ انٹری پہ ہی آپ کو ویزا مل جاتا اور وہیں موت کا فرشتہ ان کا انتظار کر رہا تھا کینیا کی پولس کے بارے میں جو تھوڑا بہت پتہ لگا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان کا تو ڈیلی کا روٹین ہے وہ چند پیسوں کے عوض کسی کو بھی مار دیتے ہیں ایک ڈاکومنٹری بھی آپ کی نظر سے گزری ہوگی جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ارسٹ کرتے ہی نہیں ہیں ہم تو مارتے ہیں سیدھا آپ ایک دن ہمیں انفرمیشن دیں اگلے دن بندہ ہو گئی نہیں میں نے یہ بھی پڑا کہ دس سے پندرہ ہزار شلز جو کہ ان کی کرنسی ہے وہ ایک بڑی ہینڈسوم اماؤنٹ ہے کسی بھی بندے کو قتل کرنے کے لئے دس سے پندرہ ہزار شلز کا مطلب ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو اٹھارہ سے اٹھائیس ہزار روپے پاکستانی کتنی سستی ہے جان برل ارشد شریف صاحب ہمیشہ ہمارے دل میں زندہ رہیں گے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی آگے کی منزلیں آسان ہوں اللہ ان کی فیملی کو سبر اتا کرے جنرلسٹ کمیونٹی سے بھی میں اتازیت کروں گا اور میں مزید اللہ سے دعا کروں گا کہ جلد سے جلد ہمیں ارشد شریف صاحب کا نعم البدل عطا کیا جائے ارشد شریف صاحب سے ملاقات اب اللہ کی عدالت میں ہوگی جہاں ظالم کٹھہرے میں ہوں گے اور مظلوموں کا کیس اللہ خود لڑے گا ادھر آپ کیا کریں گے کیونکہ نہ تو آپ خدا کا گربان پکڑ سکیں گے نہ ہی انہیں پریشرائز کر سکیں گے نہ ہی پیسے کھلا سکیں گے جاتے جاتے امام حسین علیہ السلام کا ایک کال ارشد شریف کو ڈیڈیکیٹ کروں گا کہ جب امام حسین علیہ السلام کو کہا گیا کہ یزید کی اگر آپ نے بیعت نہ کی تو وہ آپ کو قتل گربا دے گا تو انہیں فرمایا کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے خدا حافظ